مرتضی سلنگی آج ہم ان سے گفتگو کریں گے پاکستان کے ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں اور گفتگو کا جو مہور ہے وہ یہی ہوگا کہ پاکستان کی سیاست اور معیشت کا جو سفر ہے ستر سال کا اس کے بنیادی مسائل کیا ہیں پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس کے بنیادی مسائل کیا ہیں ہم آج جہاں کھڑے ہیں یہاں پہنچے کیسے ہیں بہت شکریہ سید فخر امام صاحب ہم شروع کرتے ہیں جب پاکستان بنا اور جناس صاحب جو ہے وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے ان کا جو بھی ان کے ذہن میں نقشہ تھا کہ ملک کیسا ہوگا اس میں ان کی تقاریر بھی ہیں گیر آگست کی تقریر بھی ہے بعد میں بھی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو جناس صاحب کا ویژن تھا اس تک ہم پہنچ پائے اگر نہیں پہنچ پائے تو خرابی کہاں سے شروع ہوئی میرا اپنا جی تجزیہ یہ ہے کہ جو قائد عاظم حمد علی جناس صاحب کا ایک اس وقت کا ویژن تھا کہ مسلم مجارٹی ایریاز جو کہ اس وقت پاکستان جن کی بنا پر محرز وجود میں آیا کافی حد تک ہم وہاں پہنچ نہیں پائے اور اس کی مختلف وجوہات ہیں چودہ اگست انیس سو سیتالیس ہم محرز وجود میں آئے اور جو قائد کا پہلے تیرہ ماہ وہ زندہ رہے ان نے تقریباً سو تقاریر بطور گورنر جنرل ڈیلیور کی اور جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے اگر وہ تقاریر آپ پڑھ لیں آج بھی تو شاید آج کے حالات کے بارے میں بھی وہ کچھ باتیں کرتے ہیں اس وقت بھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے اپنے ملک کو یا سٹیٹ کو اس طریقے سے چلانا ہے کہ ہم جو بنیادی ہمارے اصول ہیں اس پہ ہم گامزن ہو کر آگے آئے اور اس میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اور یہی پاکستان کا میرا خیال میں ایک بنیادی بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں جب ہم ہمارے پاس آتھارٹری ہو پاور ہو کہ وہ قومی مفاد میں ہوں گے عوام کے مفاد میں ہوں گے یا ذاتی مفاد میں ہوں گے اور اس کے اوپر ان کی دو تین ایسی تقاریر بھی ہیں اور میرا خیال میں یہ مسئلہ ابتدا سے لے کر اب تک یہ بہت بڑا ایک پہلو ہے اس کے ساتھ جہاں تک سیاست کا تلق ہے انیس سو سیتالی سے لے کے اٹھاون وہ جو ہمارا بنیادی ٹیمپلٹ جہاں بننا تھا سیاست کا اور معیشت کا وہ بہت ہی ایک ہم مشکل دور سے گزرے جو ہمارا پہلا بجٹ تھا آل پاکستان ویسٹ اور اسٹ اسٹ کو تو ہم بھولی گئے ہیں وہ سکسٹی نائن کروڑ کا بجٹ تھا اور ہماری اتنی آمدنی نہیں تھی اس میں کچھ لوگ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ نظام آف ہیدراباد کا بہت بڑا رول تھا کہ انہوں نے بریج کیا ہمارا یہ جو بجٹ تھا اور کیونکہ ورنہ تو ہمارے پاس شاید تنخواہیں دینے کے لیے کیونکہ انڈیا نے بھی دھول کر لیا تھے ہمارے آسٹس اور اس لیے کیا تھے کہ پاکستان کو ہم اتنا سکویز کریں گے اس کے ساتھ پھر میس مائیگریشن ہوئی چھے لاکھ سے دس لاکھ لوگ ہمارے شہید ہوئے تو پاکستان کے پاس حکومتی جو ہمارے پاس سینئر آفسران تھے وہ بہت کم تھے اوور نائٹ ہمارے پاس ایک پوری سٹیٹ مارز وجود میں آئی اور پر اس کے باوجود ہم سروائیف تو کر گئے پر وہ نظام اور اس نظام کی جو حیثیت تھی سات وزرائے آزم آئے فورٹی سیون سے ففٹی ایٹ چار گورنرز جنرل اور صدور آئے پر ہمارا ایک ایشو جو پہلے دن سے آج تک رہا ہے کہ ہماری آمدنی کم ہے ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور انیس سو پچاس میں نوابزاد علاقت علی خان صاحب پہلے وزیر آزم امریکہ تشریف لے گئے اس کے بعد امریکہ نے ہمارے سے معایدے بھی شروع کر دئیے ہمیں ہماری آرمڈ فورسز کیلئے انہوں نے ویپنز بھی دئیے ہمیں آہستہ آہستہ انہوں نے پیسے بھی دینے شروع کیے پر کیونکہ ہمارے بجٹ کم ہوتا تھا عبادی بہت کم تھی اور صحیح ہماری ضروریات اتنی نہیں تھی پر شروع سے ہی ہم کولڈ وار کا حصہ بن گئے جب ہم نے بغداد پیکٹ سینٹو اور سیٹو پیکٹ میں ہم شامل ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو نون الائنڈ کا حصہ رہے ہیں ان کی لیننگ ضرور تھی پر اوپن لی وہ پیکٹ میں شامل نہیں ہوئے اس سے کچھ حد تک شاید ہمیں فائدہ بھی ہوا کہ ہماری آمی اور ایف واس نیوی موڈن آئیز ضرور ہو گئے کیونکہ ہمارے پاس وہ اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم وہ ایک اکوپمنٹ شاید از خود خرید سکتے اگر ہمیں وہ دینا جاتی اس وقت پر اس کے ساتھ جو ہماری معیشت کا پہلو تھا ہمارا فورن ایکسٹین جھوٹ سے آتا تھا ستر فیصد اس وقت ہمارے پاس کپاس اور یہ دوسری اشیاء جو تھی اس سے ہمیں اتنا یہ نہیں ملتا تھا تو وہ بنگالیوں میں ایک ریزنٹمنٹ بھی تھی کیونکہ ان کی جو دو قوتیں تھی پاکستان کی گورنمنٹ میں ایک تو پالیمان تھی پر اس کے ساتھ شروع ہی سے پہلے دن سے ہی آپ کی سیول سروس آف پاکستان کیونکہ وہ اصل میں حکمرانی وہی چلا رہے تھے تو وہ ان کے ہاتھ میں سیکریٹریٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ان کا بہت ایک ہولڈ بھی تھا اور ان کو کچھ نسبت ان تجربہ بھی تھا اور کیونکہ جو ہمارے سیاسی حکمران تھے ان کو اتنا تجربہ پری پارٹیشن نہیں تھا ایک گورنمنٹ میں وہ آئے تھے چند ماہ کے لیے پہلے وائس روئے کے ساتھ اور صوبہ میں تو بالکل ہی نہیں تھا اس لیے ہمیں از خود بہت ہی دکت پیش آئی سوائیول ضرور ہم نے کیا پر شاید وہ رفتار جو تھی تیزی کی ایکنومک گروت کی وہ فورٹی سیون سے ففٹی ایٹ پر ایک بات ہوئی کہ ہمارے اس وقت کے جو لیڈرشپ تھی با ان لاج آنس تھی اس میں کچھ لوگ مہنتی بھی تھے اور انہوں نے کوشش یہ کی پر ایک چیز میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نہیں کر پائے وہ ہم آئین نہیں بنا پائے جلدی اس میں ہمیں ساتھ ہمیں نو سال لگے ففٹی سکس تک اس سے پہلے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا غلام محمد صاحب نے کہ انہوں نے پہلی کنسٹیچونٹ اسیمبلی ڈیزولف کی اور وہ ڈیزیلوجن جو تھی وہ بار بار پھر ہوتی رہی جنرل جی جی غلام محمد صاحب مختل ودوار میں اور نائنٹیز میں اسپیشلی تین چار مرتبہ اسیمبلیز کو گھر بھیجا گیا اور وہ فورٹی سیون ٹو ففٹی ایٹ کیونکہ ہمارا ٹیمپلیٹ تھا اور وہاں سے ہم نے ایکنومکلی بھی اس طرح انڈسٹریلائز نہیں کر پائے ہم بیسیکلی تو ایک ذریع ملک تھے دونوں ونگز ہمارے اور پھر وہ معیشت میں وہ تیزی نہیں تھی ہمیں امریکن اسسسٹنس بھی آنی شروع ہو گی اور ففٹی ایٹ میں جب پہلا مارشل رو نافذ ہوا تو ہمارے پاس اوپر کوئی کرز نہیں تھا کرز ہمارا شروع ہوا آنا پوسٹ فرسٹ مارشل رو اور آہستہ آہستہ وہ بلڈ اپ ہوتا گیا اور ہمیں پھر ففٹی ایٹ کے بعد سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو جو ہمارا فرسٹ فائیو ویئر پلان تھا اس میں ہمیں اس زمانے میں امریکہ نے فائیو ہنڈڈ ملین ڈالرز پر آنیم ڈریکٹ اسسٹنس تھی اور اس کی وجہ سے پھر جو ہماری ریٹس آف گروت تھے وہ اقدم جمپ کر گئے پہلے ریٹس آف گروت ہمارے بہت کم تھے فورٹی سیون ٹو سکسٹی تھری ٹو فور پسنٹ رہے سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو ہمیں بہر سے بہت سی اسسٹنس آئی اس سکس پسنٹ کے چلے گئے اور اس میں پھر بنگال کی ایک بہت زیادہ ریزرویشن تھی کہ انویسمنٹ جو ہے وہ ویس پاکستان میں ہو رہی ہے بنگال میں نسبت کم کم نہیں ہو رہی اور پھر ان کی نمائندگی بھی اس طرح نہیں تھی کیونکہ ایوب خان صاحب پہلے چیف مارشل آڈمنسٹریٹر جو تھے ان کا تعلق ویس پاکستان کے ساتھ تھا تو وہاں ایک احساس محرومی ون یونٹ تو اس سے پہلے لگ گیا تھا انیس سو چھپن میں جی جی وہ میں بات کہنا ہو گیا چھپن میں جب آئین بنا تھا پہلا ہمارا آئین تو اس میں دو کنسیشنز جو کنسیڈ ہوئے وہ یہ تھے کہ ون مین ون ووٹ کا پرنسپل حسین شہید سورووردی نے کو انسس نہیں کیا اور برابری پہ پیارٹی پہ بنی اسیمبلی ون ففٹی سیٹس ایسٹ ون ففٹی ویس پاکستان اور پھر ویس پاکستان کو ون یونٹ بنایا گیا اور اس وجہ سے پھر یہ اسی طرح چلتا رہا ڈھانچہ آپ کا اور سکسٹی ٹو کنسٹیٹوشن جو تھا وہ بیسک ڈیموکریسی اس کا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ عیوب خان صاحب کو لیجٹمائز کرنا ہے ہم باسٹ پہ آتے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ سنتالیس سے لے کے اٹھاون تقریباً گیارہ سال اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ سویل بیوراکریسی اور بعد میں پھر ملٹری بیوراکریسی ان کے پاس زیادہ تجربہ تھا کس طریقے سے جناہ صاحب تو ایک پارلمنٹری ڈیموکریسی چاہتے تھے ہمارا جو سفر ہے آمرانہ نظام کی طرف وہ ممکن کیسے ہوا پہلا قدم جو اٹھایا گیا غیر جمہوری وہ جس دن غلام حمد صاحب نے الیکٹڈ پرائم منسٹر نازم الدین صاحب کو برطرف کیا ڈسمس کیا وہ پہلا قدم تھا کاش کہ اس وقت یہ چیز کوٹ میں جائے جاتی اور کیا دوسرا جب انہوں نے تمام تر اسیملی کو ڈسمس کیا تو غلام حمد صاحب بطور گوونر جنرل انہوں نے دو یہ اقدام کیا جو ہسٹوریکلی میں سمجھتا ہوں جس سے ہمارا ایک جو ڈائریکشن تھی وہ تبدیل ہوئی پھر بعد میں انڈریکلی الیکٹڈ کنسٹیچونٹ اسیملی تو آگئی وہ سیکنڈ کنسٹیچونٹ اسیملی تھی ہماری اور اس نے پھر ففٹی سکس کنسٹیچن اور پھر وہ ففٹی سکس میں جب الیکشن ہونے تھے مارچ ففٹی نائن میں اس سے پہلے ماشاء اللہ آ گیا اب تین افراد غلام حمد صاحب جن کا ذکر کیا ہے چوہدری محمد علی صاحب سیول سرمنٹ تھے پرائیم منسٹر بن گئے محمد علی اور بوگرا ہمارے سفیر تھے امریکہ میں امریکہ میں واشنگٹن میں وہ جب سیک کیا نازم الدین صاحب کو ان کو سیدھا پرائیم منسٹر شپ مل گئی اس کے بعد پھر ہمارے تین اور وزرائے آزم بنے سورہ وردی صاحب وہ پولیٹیشن تھے اور ان کی وہاں بیک گراؤنڈ بھی بہت زبردست تھی ان کا پرائیم منسٹر آف آل بنگول بھی رہے تھے اس کے بعد آئی آئی چندریگر صاحب وکیل تھے بامبے سے اور پھر وہ دو مہینے رہے پھر فروز خان نون صاحب جن کا بیک گراؤنڈ سیاسی بھی تھا اور ایڈمنسٹریٹیو آرڈر میں بھی رہے ہمارے ڈپلومیٹ لنڈن میں بھی رہے ایک زمانے میں تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیاستدان جو تھے ان میں اگر دیکھا یہ جائے تو قائد عاظم کے بعد یاکت علی خان صاحب تھے نازم الدین صاحب تھے سورہ وردی صاحب تھے یہ محصمت ہم پہ اور سیاستدان تھے جو پری ففٹی ایٹ ایرہ میں گئے باقی لوگ جو تھے وہ زیادہ سیبل سرونٹس تھے اور اس کے ساتھ عیوب خان صاحب ففٹی فور کی کابینہ میں جو کیابینٹ آف ٹائلنٹس کہہ لیواتی تھی اس میں ڈیفینس منسٹر بن گئے تھے ان یونیفورم وردی میں اور یہ بھی ایک نئی بات تھی اور ان کا جو ایک قسم کا ڈیریکٹ انوالمنٹ ہوئی وہ تب سے اس کا آغاز ہوا جنہ صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ اندازہ تھا کہ عیوب خان کے اندر ایک وہ خواہش ہے اقتدار کی اور ان کے کچھ کامینٹس بھی ہیں آن ریکارڈ جس میں وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے تھے تو جنہ صاحب کو اندازہ تھا کہ جس ریاست کی وہ بنیاد رکھ رہے ہیں وہ اس کے اندر وہ آگے جا کے ایک آمرانہ طرز حکومت جو ہے وہ شروع ہو سکتا تھا دیکھیں جی وہ آن ریکارڈ ہیں جو منہوں نے تین مرتبہ سبل سرونٹس کو اڈریس کیا چڑھگانگ پشاور اور کراچی میں اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ سبل سرونٹس ہیں بطور سرونٹس آف دی سٹیٹ حکومت کے آپ ملازم نہیں ہیں آپ سٹیٹ کے ہیں ریاست کے ہیں اور نمبر دو جب وہ آرمڈ فورسز کو جا کے اڈریس کرتے تھے تو وہ ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ آئین کے تحت اپنی حکومت کو سرف کر رہے ہیں تو یہ بات نہیں آن ریکارڈ ہے پر میرا خیال ہے قبل از وقت ہوگا کیونکہ عیوب خان صاحب تو اس وقت چاہے ٹو سٹار تھے یا ون سٹار تھے وہ جا کر بنتے ہیں ففٹی فائیو میں کمانڈرین چیف اس سے پہلے مسروی تھے ہمارے پہلے چیف کمانڈرین چیف کہلاتے تھے اس کے بعد بنے گریسی اس کے بعد اس کے بعد چار سال کے بعد عیوب خان صاحب جو تھے اور اس سے پہلے ایک جنگ شہی میں کریش ہوا تھا ایر کا جس میں ہمارے فورس سینئر جنرلز پاکستان آمی کے بچارے شہید ہو گئے اور اس کے بعد عیوب خان صاحب پر عیوب خان صاحب کا پھر ٹائم بہت انہوں نے ایکسٹینشن بھی لی جی ففٹی فور میں ایکسٹینشن دی ڈیفنس منسٹر کھوڑو صاحب تھے ففٹی سیون میں بھی لی دو ایکسٹینشن ہوئی کیونکہ پھر وہ جا کر اور ففٹی ایٹ پھر وہ کمانڈر ان چیف ایک قسم کے عملن تو وہ رہے ففٹی وان سے سکسٹی نائن تک پھر جنرل موسیٰ ایک زمانے میں آگئے اور پھر جنرل یایہ خان بھی آگئے پر وہ افیکٹیولی ایک قسم کے آنٹ فوسز میں ان کا جو اثر رہا وہ بہت لمبا رہا اور وہ بھی ایک بیس رہی کہ اور جو پھر نائنٹین ففٹی ایٹ کے بعد تو پھر ٹوٹل پاور ہی ان کے ہاتھ میں تھا پر دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ٹیمپلٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو جو وہ تو پھر یہ جو فیصلے ہوئے میرا خال میں جو لوگ اس وقت ان چارج تھے ان کو ہم ذمہوار ہولڈ کر سکتے ہیں نہ کہ تاریخی پہلو سے کہ قائد عظم حمد علی جنہ کی ان کی تو اپنی سوچ تھی کے پارلیمانی نظام ہے اور اس وقت ہم سینتالیس یا اٹھالیس ممالک تھے جب ہم مارز وجود میں آئے اور ہمیں یو این کی ممبرشپ بنی اور ان چند پچیس ممالک میں ہمارا شمار تھا جو ڈیموکرائٹک تھے اس زمانے میں تو ففٹی ایٹ میں پھر ہم پیچھے چلے گئے سکسٹی نائن میں پھر آپ آگے آ جائیں تو سیکنڈ ہم بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنے رہنماؤں کو لیکن یہ چیز بھی ریکارڈ پر ہے کہ خود جناح صاحب اور لیاقت علی خان کے درمیان آخری جو دور تھا وہ تعلقات بہت اچھے نہیں تھے گرم جوشی نہیں تھی جی اگر ان کے ڈاکٹر کے آپ کتاب پڑھیں ڈاکٹر الہائی بک صاحب کے تو شاید اس میں یہ کہا گیا انہوں نے کیونکہ وہ ان کے ساتھ تھے ان کے معالج تھے انہوں نے اس قسم کی کچھ کامنٹری دی ہے زیارت میں جب وہ کہ وہ جب زیارت میں آئے تھے تو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ فاطمہ جناح کہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے صرف دیکھنے آئے تھے کہ میری کیفیت کیا ہے بجائے کہ کوئی سٹیٹ کرافٹ کی گفتگو کی یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا وہی کیفیت کیا ہے ان کی وہ تو کوئی انسان جاجی نہیں کر سکتا کیا ہے انسان کی ہوگی بہرحال ٹینشن ضرور تھی آخری دنوں میں ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد پاکستان کی تاریخ کا جو سفر ہے اس کے بارے میں سعید فخر امام سے گفتگو جاری رہا اب ہمیں ایک بار پھر خوش آمدید ہم گفتگو کر رہے ہیں سعید فخر امام صاحب سے فخر امام صاحب ہم مختصر اگر بتائیں کہ جو عیوب خان کا جو دور ہے یہ ہے خان کے دور کے خاتمے تک پاکستان کے ٹوٹنے تک اس میں کیا اچھا برا کیا تھا اگر مختصر دیکھیں جی سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو جو پیریڈ تھا ایکنومک اگر ہم حالات دیکھیں وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ فائیو ہنڈر ملین ڈالر وہ بہت رقم تھی اس وقت پر اینم ہمیں یونائٹ سٹیٹس ڈیریکٹ اسسٹنس دیتا تھا گرانٹ کہلیں اس کو ان کا جو تھا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اور سینٹ پاکستان کے لیے وہ اس سے کافی میرا خیال میں ڈیولپمنٹ ہوئی پر فرق صرف ایک یہ تھا کہ ہمارے جو مشرقی پاکستان کے ساتھی تھے ان کے خیال میں وہ زیادہ انویسمنٹ جو تھی وہ شاید مغربی پاکستان کو دی گئی اور اس کا جو پھر ڈیریکٹ آپ نے دیکھا جو سکس پوائنٹس بعد میں آتے ہیں سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن میں عوامی لیگ کے اس سے اس کا ڈیریکٹ پہل ہوئی ہے تھا پر اس سے زیادہ میرا خیال میں جو سیاسی محرومی منگال میں ہوئی ففٹی ایٹ کے بعد کہ ان کو ایک پارٹسپیشن ان کے نمائندے ہیں ہمارے نہیں ہیں ان کے گورنر ضرور تھے وہاں ان کے ایڈمنسٹریٹرز بہت سارے تھے ان کے ہاتھ کچھ یقیناً ترقی بھی ہوئی انڈسٹریلائزیشن بھی سب کچھ ہوا پر وہ ترقی آتی جو کام ہوتے ہیں انس کو نہیں اہمیت اتنی دیتے جتنی کے سیلف گورننس کو وہ کہتے تھے کہ ہم کچھ لوگ تھے کہ ہم کیا کالنی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کیونکہ جب آپ ایک اسیمبلی کے اندر حالانکہ ان کے اسیمبلی کے اندر ممبرز بھی بیٹھے تھے سب کچھ تھا پر آلٹیمٹ پاور وہ سمجھتے تھے کہ مغربی پاکستان کے پاس تو وہ سیاسی ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اور اس کی پھر ہم نے بعد میں قیمت بھی ادا کی پر اس کے ساتھ اقتصادی طور پر ترقی ہوئی سکسٹی فائی وارو کی وہ کیسی ہوئی یہ مرلہ کشمیر کی پہلی جنگ اٹھالیس کی اس کا اور انیس سو پینسٹھ کی جو جنگ ہے ان میں کیا تعلق ہے اور یہ اس پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئیں لیکن آپ نے اس عید کو دیکھا ہے تو آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں کہ ہم اس جنگ میں کیسے آگئے دیکھیں جی جب ہری سنگھ نے یہ فیصلہ کرنا تھا انسٹرمنٹ و ایکسیشن کے ذریعے جو پاور دی گئی تھی اس وقت برطانیہ کی حکومت نے کشمیر کی ساری سٹیٹس کی پانچ سو سی سٹیٹس تھی اس میں کشمیر بھی ایک میجر سٹیٹس تھی کہ کونسا جو رولر کو یہ پاور تھا کہ انسٹرمنٹ و ایکسیشن کے ذریعے کشمیر اپنے فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا چودہ اگز سے لے کے پندرہ یا سولہ اکتوبر تک دو ماہ اور وہاں کہا یہ جاتا ہے کہ پونچ میں ایک ریولٹ ہوا لوکل اس میں وہاں کی جو لوکل لوگ تھے انہوں نے مہاراجہ کے لوگوں کو بھگایا مارا اور اس کے ساتھ ایک لشکر جو تھا ہمارے اب فاٹا کے ریجن کا وہاں سے کچھ لوگ انٹر ہوئے اور کہتے ہیں یہ ہیں اور یہ ریکارڈ کی بھی بات ہے کہ وہ جو لشکر تھا وہ سیرینگر ائرپورٹ کے قریب آگیا اس وقت لورڈ ماؤنٹ بیٹن نے ڈریکٹری ہری سنگھ کو کہا کہ اگر تم ہماری اسسٹنس چاہتے ہو تو تمہیں لیٹرو انسٹرمنٹ او ایک سیشن انڈیا کے لیے کرنا پڑے گا وہ پندرہ یا سولہ کو انسٹرمنٹ او ایک سیشن اس پہ دسخط ہوئے وہ کسی نے دیکھا کبھی نہیں ہے سنتے ہم ہے کہ وہ کیا گیا اور وہ جنگ پھر چلتی رہی ہے پھر فورٹی نائن میں وہ سیس فائر ہوا اور اس پہ بہت سی وہیں پلپسائٹ کی بھی کہا گیا کہ بزریا فورٹی نائن ریزلوشن کہ ہوگا چار پلپسائٹ ایڈمنسٹریٹرز بھی نومنیٹ ہوئے پر انڈیا نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ اس پہ کریں گے حالانکہ سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ پاس کیا تھا اور وہ لاغو ہونا چاہیے تھا جیسے ہوتا انٹرنیشنل فورسز کبھی کرتی ہیں کبھی نہیں کرتی بدقسمتی سے ہمارے سے یہ نانصافی ہوئی راج تک وہ نانصافی پاکستان کے لئے چل رہی ہے سکسٹی فائی وار جو تھی اس میں کچھ فریڈم فائٹرز وہاں گئے اور وہ جیسے بھی ہوا وہاں سٹیل میٹ ہوا اور بدقسمتی سے پاکستان کے لئے کہا یہ گیا تھا جو کہ ہمارے فورن آفس بھی کہتا تھا اور سوکت جس کے ہیڈ تھے ہونروربل زیڑے بھٹو صاحب کہ انڈیا انٹرنیشنل لائن نہیں کروس کرے گا اور جس دن کروس ہوئی تو اس دن وہ جن لوگوں نے یہ باتیں گیرنٹی کی تھی ایوب خان صاحب ایوب خان صاحب اس دن کے بعد پھر کوشش یہ کی گئی کہ کسی طرح سیس فائر ہو پھر انٹرنیشنل فورسز جس میں پیش پیش برطانیہ کی گورنمنٹ تھی اور امریکہ کی گورنمنٹ کے دونوں یہاں ہیں اور پھر وہ سیس فائر ہوا اس میں پاکستان کی کچھ ٹیرٹری پہ انڈینز آئے اور ہم نے بھی تھوڑا سا گین کیا پر بیسیکلی وہ سٹیلمیٹ تھا پر ہونا یہ چاہیے تھا ہماری ائر فورس نے انڈین ائر فورس کو ٹوٹلی ڈسٹروئی کیا ایک سو دس جہاز ان کے اڑے ہمارے صرف دس آن دے گراؤنڈ ہم نے کچھ نہیں گین کیا ہمارے پاس پیٹن ٹرینکس تھے انڈیا کے پاس ورلڈ وار ٹو کے ٹرینکس تھے پر وہ کاروائی نہیں کی گئی جو ہم نے ائر فورس نے کی تھی یہ میں سمجھتا اس میں ہوا پر اس کے بعد جو ہمیں لانگ ٹرم نقصان ہوا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا ایکنومک ایک تھوڑا سا مومنٹم بلڈ آب ہو رہا تھا وہ ٹوٹلی ختم ہو گیا اس کے بعد ہمیں کوئی امریکن اسسٹنس نہیں آئی امریکہ نے پروانی کی نائٹین ففٹی نائن اگریمنٹ جو کی تھی پاکستان کی انڈیا جو ٹوٹلی ریلائنٹ نہیں تھا اس بھی بند ہوئی اس کو کوئی فرقی نہیں پڑا پندرہ بیس پرسنٹ امریکہ پہ ریلائنس تھی ہماری ہنڈرڈ پرسنٹ تھی تو اس کا نقصان ہمیں بہت زیادہ ہوا اور پھر ہم کرزہ جات لیتے آئے اور وہ کرزہ جات ہمارے پہ پائل آپ کرتے گا ایکنومکلی پولیٹکلی ہمارے لیے یہ بہت بڑی جو اس کا خلا تھا کہ کہا یہ جاتا تھا کہ ڈیفینس آویس پاکستان لائز ان دو ویسٹ وہ چیز جو تھی سکسٹی سکس سکسٹی فائیو وار کے بعد ختم ہو گئی ذہنی طور پر بنگالیوں نے یہ سوچا کہ ہم ٹوٹلی ڈیفینسلس ہیں اور ہمارا جو ڈیفینس تھا لائنگ ان دو ویسٹ ہماری جو نیشنل ایک ایتھاس تھا ہمارا جو نیشنل ایک فیوچر تھا وہ بنگالیوں کے ذہن میں کہ یہ تو بڑا عجیب و غریب بات ہوئی ہے وہ گیا اور اس کے ساتھ ایکنومکلی ہمیں اس کا نقصان ہوا اور اس کے نتائج پھر آپ ستر اور اکھتر میں دیکھیں انی سو پیسٹ کی جنگ کے حوالے سے ملک کے جو سربراہ ہیں جنرل ایو جو ایک طرح سے خودساختہ فیل مارشل بھی تھے ان کی اپنی جو فوجی جو ذہنیت تھی یا فوجی صلاحیت جو تھی وہ اتنی شاندار تھی کہ وہ بھی یہی سمجھے تھے کہ بھارت بین الاقوامی سرحد کراس کر کے اٹیک نہیں کرے گا ملکل ٹرائجڈی تو یہ ہے کہ ہماری فوج کی قیادت اس وقت کی اور سیویلین نے یہ بہت بڑا غلطی کی کہ انڈیا نے تو آپ کو اٹیک کرنا ہی کرنا تھا کون بیٹھتا ہے کوئی انٹرنیشنل کنونشنز کے اوپر جب وہ خود تھرٹن ہو رہے جب ہم نے زبردست قسم کی ماں مومنٹ کی ہمارے آمٹ کور نے تو پھر انڈینز نے دیکھا کہ ہم ہم کہاں کر سکتے ہیں تو وہ آئے پھر سیدھا لاہور کی طرف اور سیال کورٹ کی طرف اور پھر وہ ایک سٹیل میٹ بیس پچیس دن جتنی بھی بہر چلی تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت کی کمانڈ کی اور ہماری سیویلین لیڈرشپ کی جو کٹھے بیٹھ کی یہ فیصلہ جنہوں نے بھی کیا اور مہور تو اس کے ایوب خان صاحب تھے تو وہ پھر ان کو اس چیز کا اسی دن احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کیا میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے اور کیونکہ اس میں پھر ہم نے کچھ گین نہیں کیا الٹیمٹ اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ایس پاکستان کا بھی جو ایک پورا ہمارا ریجن تھا وہ اس کی بھی اپنی جو سائیکی تھی وہ بہت زیادہ ڈسٹرگ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا بھٹو صاحب اقتدار میں آئے پہلے صدر اور اس کے بعد وزیراعظم ملک میں آئین بھی بن گیا تو اس کے بعد تو وہ بھٹو صاحب نے جو اپنی تقریب میں کہا تھا کہ ہم ٹکڑے جمع کر کے اس کو دوبارہ بنائیں گے وہ پھر جمہوریت سے ہماری گاڑی جو ہے وہ اتر گئی اور اس دن سے آج تک وہی جو سیول ملٹری جو تناؤ ہے وہ مختلف شکلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہوا دیکھے جی آپ سکسٹی نائن اور سیونٹی وان کی بات ہی نہیں کر رہے جی وہ میں سمجھتا ہوں بہت ایک امپورٹنٹ ہمارے لیے تھا ٹائمنگ جس نے یہ ہے خان کی جی جی ستر کا الیکشن ہوتا ہے وان سکسٹی فور آوڈو وان سکسٹی سکس سیٹس جاتی ہے عوامی لیگ کو بھٹو صاحب کو جاتی ہے ایٹی وان سیٹس آوڈو وان تھرٹی فور اور وہ بھی مجارٹی صرف ایک صوبے میں انہوں نے لی تھی پنجاب تھا سندھ میں بھی نہیں بلکل ساٹھ میں سے ٹونٹی ایٹ سیٹس تھی بعد میں ان کے ساتھ لوگ شامل ہو گئے پھر جو بھی حالات بنیں سندھ حکومت بنانے کے پاس بھی پسپارٹے کے پاس سادہ اکثرت بھی نہیں تھی جی ابتدا میں بعد میں تو لوگ شامل ہو گئے مقصد یہ کہنے کہا ہے کہ وہ جو میں نے سکسٹی فور سکسٹی فائیو کے نتائج تھے وہ ہمیں سیونٹی سیونٹی وان میں آگئے پھر کیونکہ ہم نے ٹرانسور نہیں کیا پاور اس لیے پھر پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے سیونٹی تھری کے کانسٹیٹوشن کے بعد ساتھ ترمیم کی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے آٹھویں ترمیم جو تھی وہ آئی جب زیاءالحف صاحب فیفت جولائی کو ٹیک آور کیا آٹھ سال کے بعد نون پارٹی الیکشن ہوا جس میں میں سپیکر بنا اور اس ایٹھ کانسٹیوشنل امینمنٹ کو ریوائیول آف کانسٹیوشن آرڈر آپ نے سٹارٹ اپ کیا اس کے بعد پھر نائنٹی نائن میں ٹیک آور ہوتا ہے اور بیچ میں ایٹھ ایٹھ نائنٹی نائنٹی تری نائنٹی سیون کی الیکٹڈ گورنمنٹس آتی ہیں دو پیپلز پارٹی کی دو آپ کی مسلم لیگ کی درست اور پھر نائنٹی نائن سے لے کے ٹو تھازن انٹو پھر ریوائیول ہوتا کانسٹیوشن کا ٹو تھازن انٹو ٹو تھازن ایٹھ ٹو تھازن ایٹھ تھرٹین اور تھرٹین سے آج تو اگر آپ یہ سنوپسس دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کا بن گئے تھے امریکن کے ساتھ سوویٹ یونین ایک سوپر پاور تھا صحیح اور ہم ان کے جو بھی تھا ہم نے ایک ایک رول اسوم کیا ہمیں چالیس ایف سکسٹین ملے ہمیں تھری پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کی اسسسٹنس ملی ہمیں کچھ ٹانکس بھی دیئے گئے پر اس کے باوجود ہم آج تک اس دن سے لے کر سیلف سفیشنٹ ایکنومکلی نہیں ہو پائے ہم ہر وقت یا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کونسا غیر ملکی ادارہ ہے یا کونسا اور ملک ہے جو ہمیں ہمارا بریج کرے گا فیننس اور جب ہمیں ڈیریکٹلی کوئی ملک نہیں دیتا تو پھر وہ آئی ایف آئیز آ جاتے ہیں ورلڈ بینک ایشنل ڈیولپمنٹ بینک آئی ڈی اے وہ لوگ ہمیں دینا کرنا پر وہ ہم نے کرزے واپس کرنے اور وہی بات ہے کہ آج ہمارا جو ہے فورن کرزہ وہ تقریباً ستر ارب ڈالر کے قریب ہو گیا اب آپ ہمارا سائز آو اکانومی کو دیکھیں اور اب بھی آج ہمارا جو گیم چینجر کی آج ہم بات کر رہے ہیں سی پیک سی پیک کی وہ بھی کرزہ ہے اس کرزے کی ڈیٹیل میرے پاس تو نہیں ہے میں نے اس کا بتا لیا لیا شفافیت کم ہی پائی جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے وہ 53 بلین ڈالرز ہیں کوئی سمال امانٹ نہیں ہے کٹھا نہیں ہوگا پھر اگلے تین چار پان سال جب تک وہ ہوتا ہے وہ ایک دن ہم نے واپس تو کرنا ہے اب اگر وہ ہمارے یہاں بلڈ اپ کر دیتے ہیں اور یہاں ہمارے انڈسٹریلائزیشن آ جاتی ہے ہمارے ایک ہمارے آج تین چار بہت بڑے پرابلمز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا پرابلم ہمارا پروپولیشن گروتھ ریٹ کا جس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے اب سنسس ہو رہا ہے ہمیں پتا چل جائے گا اس کے بعد ہمارا فینانشل اور ایکنومک ایشیوز بہت زیادہ ہیں کہ ہمارے ڈیٹ ری پیمنٹ ہمارا نمبر ون کیاٹگری کا مسئلہ ہے ہمارے بجٹ میں اس کے ساتھ ہمارے جو انوائرمنٹ کے پرابلمز ہیں ان کے اوپر بھی ہم نہیں دے رہے درست اس کا بہت زبردست یہاں افیکٹ ہوا آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے انرجی کا بہت بڑا ایشیو بہت بڑا فقدان پانی کا بہت بڑا فقدان ہماری زراعت ہمارے لوگوں کی تعلیم اور صحت کا تو ایک نئے چپٹرز یہ آپ اس کے بعد کر سکتے ہیں پر تعلیم کے اوپر ہم نے ایٹینٹھ ہمینمنٹ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ایک مناسب ترمیم تھی جس نے پروینشل اٹانومی کو تقویت دی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ لازم ہے ہمارا جو فنڈیمنٹل رائٹس کے تحت جو پانس سے سولہ سال کے ہمارے بچے مفت اور لازمی ان کو لازمی دینی ہے پر وہ نہیں مل رہی بہت سے ملینز آف ہمارے بچے جو ہے آؤٹو سکول ہے پر اس کے ساتھ جو اصل بات یہ ہے کہ میار کیا ہماری تعلیم میاری تعلیم اور میاری صحت کے مراکز ہم نہیں بنائیں گے تو ہم مقابلہ کیسے کریں گے غربت میں مبتلا تھا چین چالی سال پہلے آج سپر پاور ہے اس نے توجہ دی ان چیزوں کی طرف سے سنگپور چھوٹا سا اسٹیٹ ہے امریکہ سے اس کی پر کیاپٹین کیوں انسانوں پر سرمایہ کاری انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر انویسمنٹ کی اور اس کا ہیومن ریسوس جو ہے وہ دنیا کا مقابلہ آپ ہمارے ہاں نئی انڈسٹریل ریولوشن آئی ہر قسم کیاں ریولوشن آئے آئی ٹی ریولوشن ہے وہ برین پارک ریولوشن ہے وہ یہ جو ادارے ہیں ان کے یہ یہ اوور ٹیک کر رہے ساری دنیا سافٹ ویئر کمپنیز انہوں نے ساری دنیا کے اوپر اپنی منوپلی چھا رہی ہیں آج ہمارا مقابلہ ہے برین پارک دنیا کے ساتھ پر جب تک ہم اپنے ادارے سہی نہیں کریں گے ہم نے یونیورسٹیز تو برمار کر لی پچھلے آٹھ دس سال میں پر کوئی فیکلٹی ہماری ہم ٹاپ فائیو ہنڈرڈ یونیورسٹیز میں ہماری ایک یونیورسٹی نہیں ہے اور جب تک ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے آج کا پاکستان جو ہے مستقبل کا پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ روشن ہو سکتا ہے اگر ہم دیانتداری انٹیگریٹی ہارڈ ورک اور ڈسپلن کو اپنا لیتے ہیں ہر شخص اپنے جو بھی اس کا دارکار ہے تو یہ پاکستان جو ہے یہ پھر وہ قائد آزم محمد علی جنہ کی جو سوچ تھی اس کے مطابق چلے گا آج ہم نے گفتگو کی سینئر سیاستدان جناب سید فخر امام سے اور پاکستان کی تاریخ ماضی حال اور مستقبل کے والے سے گفتگو کی آئندہ بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے وہ معاملات جن پر آج گفتگو نہیں ہو سکی لیکن آج کے لیے اتنا ہی مرتضی سولنگی کو اجازت دیجئے خدا حافظ